انڈیا ویسس پاکستان ہم ٹاؤس کے لئے آ چکے ہیں اور ہم کریں گے ہیڈز جوائن دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو پہلے ہم بیٹنگ کریں گے پاکستان انڈیا نے ٹاؤس جہدکار وہ لنگ کا فیصلہ کیا سٹائی گریٹ تو بہت اچھا ہے دونوں کا دیکھیں ان کی روکنے کا سٹائیل پہلے ہی بول پہ سنگل لے لیا ہلکے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھیلا اور بلکل آرام سے خراب پیلنگ بیٹنگ ٹیم میں کچھ اور رن جڑتے ہوئے بڑی آ قدموں کا استعمال یہاں چار رن دے کر جائے گی کیا گرمہ گرم شروعات ہوئی ہے پہلی گیم پہ ہی چو کا جڑ دیا اس سے زیادہ آلشان نہیں ہو سکتا کیا یہ تین باؤنڈریز ایک ساتھ لگا پائیں گے بلے باز نے کسی چیز سے سمپرٹ نہیں کیا سوائے ہوا کے لیے بلے باز کو ایک ایک رن کے لیے اچھی خاصی لڑائی کرنی پڑ رہی ہے بہترین پردرشن فیلڈرز وارا یہاں گین باز نے بلے باز کے چھکے چھوڑا دیئے ہوا میں سونگ کرتے ڈیلیوری بلے باز بہت مشکل میں لگتا ہے گین میدان کے باہر جا رہی ہے گین کی پچھ پر آئے اور اڑا دیا آن سائٹ کی طرف اور یہ چار رن سندر شاٹ قدموں کا صحیح استعمال بڑیا کلائیوں کا استعمال بلے باز کے دوارہ موڑ دیا گین کو لگ سائٹ کی طرف اسے پتا ہے کہ ایک ایک روکا ہوا رن مائنے رکھتا ہے مضبوط بازوں نے خوبصورت رو پھیکا چیتے کی طرح بھاگے اور آسانی سے دو رن پورے کر لیے آن سائٹ پر فلک کیا اس بار کچھ اور رنوں کے لیے سیدھا شاٹ لگایا اور بالر کا صرف بال بال بچا ایک ٹپا اور گین باؤنڈری میں آپس میں کافی عادر سمان ان دونوں بلے بازوں کے بیچ اور ایک دوسرے کو سمجھتے بھی خوب ہیں اوہ کیا گین تھی بڑی چطورائی سے گین کی ہے بلے باز کو کھیلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی ڈاڈ بال آکرمک شاٹ لگاتے ہوئے باز کو کھیلنے کے لیے بولر اس نرنے سے بہت نراش ایسا لگتا ہے ریویو کے لیے جائیں گے نہیں گئے بچا دل گئی بچا دل گئی کیوں ہی گیند کو جانے دیا بلے باز نے گیند باز کی بھاوناوں کو تھوڑی ٹھیس لگی کافیسلا کیا ہے کیا یہ چکردھاری اپنی فرکی گھوما پائیں گے سپن کا سمیں آکرمک کے لیے آ رہے ہیں آف سپنر ہلکے ہاتھوں سے آن سائٹ پر کھیلا اور بلکل آرام سے اور انت میں اچھی فیلڈنگ بہت اچھی تھروپ ہے کی سیدھا سٹمپس کے اوپر دورن اور جوڑ دیجئے اور سٹرائک بھی واپس لے کریس پر جمع بلے باز نے اچھا انومان لگایا یہ آکرمنٹ سٹمپس کے لیے نہیں تھا بوس زبردست شاری رک پرہار پاپفیکٹ ڈیلیوری بلے باز پوری طرح سمنجس میں گیند ہوا میں اور ایک سرکشت ہاتھوں نے گیند کو لپک لیا کہانی ختم سیدھا لپک اس گیند کے ساتھ ہوئی ٹاٹا بائی بائی انتیم گیند پر لگا چوکا بیٹنگ ٹیم کے لیے بہت اچھا اوور لیکس پننر آ رہے ہیں گیند بازی کے لیے گیند کی تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی اٹھا دیا میدان کے اوپر سے چارن کے لیے انہوں نے بہت سے طوفانوں کا سامنا ایک ساتھ کیا ہے کیوں نہیں سبردست شاری یہ کیا جا رہا ہے یو ایف او نہیں بھائیہ گیند جا رہی ہیں چھے رن کے لیے ترشک دیر خوابے گھن بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں فیلڈرز میدان میں جا رہے ہیں اپنے پچاس رن تک پہنچنے کے بہت قریب لیکن آؤٹ ہو گئے ہیں بہت اچھا کھیلا بلے باز نے چھے رن کے لیے لگتا ہے گیند باز کو کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں پہلی گیند پہ ہی چوکا اور انت میں اچھی فیلڈنگ بہت اچھی تھروپ ہیں کی سیدھا سٹمپس کے اوپر رن آؤٹ گیند سیدھا وکٹو میں لگی لیکن سمیں پر پہنچ گئے کوئی رن آؤٹ نہیں دو رن اور جوڑ دیجئے اور سٹرائک بھی واپس لے لیجئے زاہر طور پہ یہ نئی چیز کوچ نے تو نہیں سکھائی ہوگی کیا فورتی دکھائی لیکن کیا گھر پہنچے